جڑ بھی اس کی بہت زیادہ لگی ہے تو پندرہ سے بیس دن کے میں اتنی جڑ لگ جائے گی اگر آپ لگاتے ہو گھر کے اندر یہاں پر دیکھ ستے ہیں میں نے بہت سارے پودے ویسے کٹنگ سے تیار کیے ایک دو تین چار پانچ تو یہاں پر دیکھ ساروں کی جو جڑ ہے نا وہ لگ چکی ہے بہت زیادہ تو کنیر کی کٹنگ کس طرح لگتی ہے تو آج ہم کو یہی سمجھانے والے بہت زیادہ ایزی اتنا مشکل بھی نہیں ہے زیادہ سٹیپ بھی نہیں ہے تو پورا ویڈیو کو لاس تک دیکھنا تو آج ہم لگانے والے کنیر کی کٹنگ یہاں پر دیکھ سکتے ہو ہمارے پاس ایک کنیر کا پودا ہے جو کافی لمبا ہو چکا ہے تو میرا خیار ہے اس کو کٹنگ کی چھوٹا کرنا چاہیے اور ساتھ میں اس کی کٹنگ بھی لگانی چاہیے سب سے پہلے ہم اس کی کٹنگ کاٹ لیتا ہے بینہ دیکھیں آپ اس کی مال 아چruption کی چبے پہلے پہلے مل کی تک یاب ہم سختر کلم کتم کریں ا amended کلم کروں گے Когда یعنی کلم کروں گا جیسے dicht آئے میں از دائھا کلم کروں گے مجھے یہ کوئی کلم کریں لگو گا سکتے ہو یہ لوگ سب سے پہلے یہاں پھر لگا لیتا ہوں کو مشتہ نہیں SS کیا اس کو اپنے کچھ اس طرح سے لگا لے نہیں اس کے بعد ی něپنے اوپر سے valleys یقیق نہیں ہے اس طرح سے کچھ کاٹ لینای ہے اس کے بعد میں یہاںences پھلا اپنی delegاتا ہوں لگا سکتا ہو اپنی اس کے وقت muerte بھی سب سے پہلے میں ایک ہی نگ اور زیادہ نہیں لگا ہوں گا یہاں پھلا اپنے اس كبرا کم لگائیں گے کچھ اس طرح سے ٹھیک ہے تھی مجھ اس طرح سے لگانے کے بعد ہم اس کے اوپر کوئی بھی چیز رکھ دیں گے جیسے کہ میرے پاس یہ کچھ اس طرح کا گملہ ہے تو میں سب سے پہلے اس کے اوپر یہ گملہ ڈال دیتا ہوں اور روزانہ اپنے پندرہ دن تک اس کے اوپر پانی اوپر سے ڈالتے رہنا ہے تو ابھی میں اس کو پندرہ دن کے لیے رکھ دیتا ہوں تو چلی ابھی پندرہ دن کے بعد ملتے ہیں ابھی پندرہ دن پورے ہو چکے پندرہ دن سے بھی زیادہ ہو گئے تو یہاں پر جو ایک پتہ ہمارا نکل چکا ہے باہر سے ہی نظر آ رہا ہے تو اس کو ابھی کھول کے چیک کرتے ہیں کہ اس کی جڑ لگی ہے نہیں لگی ہے سب سے پہلے اس کو کھولتے ہیں کھول بھی نیرا اتنا ٹائٹ ہو چکا ہے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ابھی اس کو کھولتے ہیں تو یہاں پر جو ہمارا کنر کا جو ہم نے کلم لگائی تھی کچھ اس طرح سے پھوڑ چکی ہے تو ابھی اس کو ہم نکال کے دیکھتے ہیں کہ اس کی جڑ بھی لگی یا نہیں لگی ہے تو چلیں اس کو کھینچ کے دیکھتے ہیں تو یہاں پر دیکھتے تھے جو اس کی جڑے وہ لگ چکی ہے اور بہت زیادہ جڑ لگی ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہو تو اس طرح سے آپ ایزلی آسان سے تاری کٹنگ کلم کی کٹنگ کنیر کی کٹنگ لگا سکتے ہیں بہت ہی ایزلی تو یہاں پر دیکھ سکتے ہو ابھی جڑ بھی اس کی بہت زیادہ لگی ہے تو پندرہ سے بیس دن کے میں اتنی جڑ لگ جائے گی اگر آپ لگے یہاں پر دیکھ سکتے ہو میں نے بہت سارے پودے ویسے کٹنگ سے تیار کیے ایک دو تین چار پانچ تو یہاں پر دیکھ سکتے ہو ساروں کے جو جڑے ہیں وہ لگ چکی ہے بہت زیادہ اور یہاں پر جو میں نے سارے پودے جو نا کٹنگ سے تیار کیے کوئی میں نے یہاں پر دیکھ سکتے ہو یہ جو ہم نے کلم لگائی تھی اور یہ پھر تیار ہو گیا ٹھیک ہے چار پانچ پودے میں نے کٹنگ سے گروہ کیے اور ابھی جو میں نے لگایا تھا یہ بھی کلم سے گروہ کیا تھا تو ملتے ہیں ایک سوڈیون تب تک اللہ حافظ